اور اس وقت ایک اور اہم خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں خبر بارہ مولا سے یہ ہے بارہ مولا میں سیکیورٹی الکاروں کو بڑی کامیابی ملی ہے فوج کی باون آر آر انتیس آر آر اور پولس نے مشترکہ کاروائے کرتے ہوئے درشت گردی کے ایک موڈیول کا پردہ فاش کیا ہے بارہ مولا کے کریری سے لشکر کے تین معاورین کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے قبضے سے گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے تو یہ وہ تصویریں ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں جن میں ایسے کچھ لوگوں کی تصویریں ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ساتھی ان کے پاس سے جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ان کے پاس سے جو کچھ براوت کیا گیا ہے اس کی تصویریں بھی آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں ایک بار پھر آپ کو بتا رہے ہیں بارہ مولا میں سیکیورٹی الکاروں کو بڑی کامیابی ملی ہے فوج کی باون آر آر انتیس آر آر اور پولیس نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے درشت گردی کے ایک موڈیول کا پردہ فاش کیا ہے بارہ مولا کے کریری سے لشکر کے تین معاورین یعنی اسوسیئٹس کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے قبضے سے گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے دمو کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رینہ نے کہا ہے کہ یہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہندوستان نے جی ٹوینٹی سمیٹ کی مذبانی کی ان باتوں کا اظہار انہوں نے راجواری دورپ کے دوران کہی رویندر رینہ نے کہا کہ جی ٹوینٹی سمیٹ کے کامیابی کا سہرہ ہمارے وزیراعظم ناید موڈی کو جاتا ہے اور پوری دنیا نے ہندوستان کے دب دبے کو تسلیم کیا ہے اپنے اپنے ملکوں کی عوام کی بہتری کے لیے ہم ملجل کر کام کر سکتے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ دنیا کے تمام بڑے طاقتور بیس ملکوں کے جو ہیڈز آو دا سٹیٹس ہیں انہوں نے ہندوستان کی تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ آنے والا جو زمانہ ہے وہ ہندوستان کا ہے اور پوری دنیا کے لیے گائیڈ کا کام آج ہندوستان کر رہا ہے یہ ہمارے پرائیم منسٹر موڈی صاحب اور ہمارے دیش کی عوام کی محنت ہے جس کے چلتے آج پوری دنیا میں ہندوستان کا ڈھنکہ بج رہا ہے